سوال نمبر ایک سعودی عرب کا جنڈہ کبھی جھکتا کیوں نہیں ہے سوال نمبر دو لوگ سفید رنگ کی کاری کیوں لیتے ہیں سوال نمبر دی پتنی اپنے پتی کے پیر کیوں چھوٹی ہے سوال نمبر چار اس طرح وجنیٹی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے سوال نمبر پر مسلمان ساسسو چھاسی کو سپ کیوں مانتے ہیں سوال نمبر چار نواز سے پہلے آجان کیوں دی جاتی ہے سوال نمبر ساتھ مائلہوں کو بار بار پرشاپ کیوں آتا ہے سوال نمبر آٹھ لڑکی بائیک پر ایک طرف پیر کر کے کیوں بیٹھتی ہے سوال نمبر دو گرم پانی سے نانی کے کیا نقصان ہوتے ہیں سوال نمبر ایک سعودی عرب کا جنڈہ کبھی جھکتا کیوں نہیں ہے تصاصل سعودی عرب کا جنڈہ ہرے رنگ کا ہے یہ جنڈے پر عربی میں کچھ شبد لکھے ہوئے ہیں جس کو اسلام میں شہادت بولتے ہیں اور ان شبدوں کے بول کوئی اسلام میں دوسرا کلمہ بھی مانا گیا ہے سعودی عرب کے جنڈے کا رنگ ہرا ہے اور ہرا رنگ اسلام کا پرتک مانا گیا ہے اور یہ جنڈے کے اوپر یہ شہادت کے شبد لکھے ہوئے ہیں جس کے نیچے ایک تلوار بھی بنی ہوئی ہے جو کی حضرت علی کی نسانی مانی جاتی ہے تصاصل انہی خاص وجہ سے سعودی عرب کے جنڈے کو کبھی بھی آدھا جھکایا نہیں جاتا ہے کیونکہ اگر اس کو جھکایا جائے گا تو اس میں ان کے پرتک اور ان مقدس پاک پویت شبدوں کی توہین کرنے کا گناہ ہوگا اسی کے چلتے یہ انتراشتے سمیلین میں بھی سعودی عرب اپنے جنڈے کو نیچے نہیں جھکاتا ہے اس کے علاوہ بھی ایران اور ایراک مسلم دیس ہے جن کے جنڈے پر بھی کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے اور یہ بھی کبھی اپنا جنڈے نیچے نہیں جھکاتا ہے سوال نمبر دو لوگ سفیدرنگ کی کاری کیوں لیتے ہیں تراصل وقت کے ساتھ دیس میں گاڑیوں کے خریدار بھی بڑھ رہے ہیں کار کمپنیاں روجانہ سیکرو گاڑیاں بیچ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ شہروں کی سڑکوں پر انسانوں سے زیادہ اب گاڑیاں دکھتی ہیں تراصل ایک ریپورٹ کے مطابق لگ بک 43 فیصدی دیسواسیوں نے سفیدرنگ کی گاڑیوں کو اپنا بنایا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آکے سفیدرنگ کیوں تراصل اس مسئلے پر بی اے ایس ایف کے ویسے شکے کہتا ہے کہ بھارت کے گرم علاقوں میں رہنے والے جاتا لوگ سفیدرنگ کی کاری چنتے ہیں تراصل گرم علاقوں میں باقی رنگوں کے مقابلے سفیدرنگ کی کار جلدی گرم نہیں ہوتی ساتھی سفیدرنگ کی گاڑیاں انے گاڑیوں کی تلنا میں سستی بھی ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں سفید گاڑیوں کے رکھ رکھا وہ ڈینٹی پینٹنگ پر بھی گراکوں کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا سفید کے بعد لوگوں کو گرے اور سلوے رنگ کافی پسند آتا ہے تراصل ایک ریپورٹ کے مطابعت پندرہ فیصدی خریداروں نے ان رنگوں کی گاڑیوں کو کافی خریدا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ دوہجار اٹھارہ میں نو فیصدی لوگوں نے لار رنگ کی گاڑیاں چنی جبکہ ساس فیصدی لوگوں نے نیلے اور تین فیصدی لوگوں نے کالے رنگ کی گاڑیاں خریدی اگر چین اور یوروپی دیس کے گراکوں کو دیکھے تو چین کے خریداروں کو لال نیلے پیلے براؤن اور گولڈن رنگ کی گاڑیاں خوب پسند آتی ہیں جبکہ یوروپی دیسوں میں ہر پانچ بھی گاڑی گرے رنگ کی نظر آتی ہیں گرے کے بعد کالا رنگ گراکوں کو کافی پسند بھی آتا ہے سوال نمبر تین پتنی اپنے پتی کے پیر کیوں چھوٹی ہیں دستر ساسطور کے انسار ایسا مانا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے پتی کے پیر چھونے چاہیے کیونکہ اس سے پتی پتنی میں پریم بڑھتا ہے کہتا ہے کہ پتی کے پیر چھونا یعنی اس کے پتی سمرپن کا بھاو جگانا جب من میں سمرپن کا بھاو آتا ہے تو آنکر سوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اس لئے پتی کے چرنسپس کی پرمپنا بنائے گئی تاکہ پتنی کے من میں ہمیں سب پتی کے لئے سممان کی بھاونا رہے اور پتی کے من میں اپنی پتنی کے پتی جمعہ داری کا احساس بنا رہے دونوں کے رسطوں میں پرتانہ بنی رہے اس لئے پرنام کرنے کی پرمپنا کو نیم اور سنسکار کا روپ بھی دے دیا گیا ہے سوال نمبر تین اس ترحی ورجنیٹی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے دستر ورجنیٹی کو ویقتی کے سمبوک سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جس ویقتی نے کبھی بھی سیکس نہیں کیا ہے وہ ورجن ہے اس ویسے کو لے کر لوگوں میں کئی طرح کی باتیں پچھلی تھے سانسکرٹک ویدھارمی گروپ سے دیکھا جائے تو کماردو کو اے ویوائک مہیلہ کی نجی پویترتہ کے لئے اوشک مانا جاتا ہے لیکن کسی کے ساتھ سیکس کرنا اور ورجنیٹی کو کھونا تو الگ الگ باتیں ہیں جس پر ویسے سگگے کئی طرح کے ترق بھی رکھتے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ مہیلہ کے ساتھ سیکس کرنے سے ورجنیٹی کھو جاتی ہے جبکہ کئی بات سیکس نہیں کرنے پر بھی انہیں یون گتی ویدیو اورل اور اینل سیکس کرنے سے بھی ورجنیٹی کھو جاتی ہے ایک مہیلہ میں ورجنیٹی پوری طرح سے ہائیمن کے صحیح ہونے یا نہ ہونے پر نیربہ کرتی ہے ویسے چگیوں کا کہنا ہے کہ ورجنیٹی کو ہائیمن سے جوڑ کر دیکھنا بہت ہی غلط ہے کیونکہ اس کے کھو جانے کی کئی انے وجہ بھی ہوتی ہیں سوال نمبر پاس مسلمان ساسو چیاسی کو سب انگ کیوں مانتے ہیں دست اسلام درم میں ساسو چیاسی کو سب انگ مانا جاتا ہے جس پرکار ہندو میں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے گڑنجی کی پوجہ کی جاتی ہے اسی پرکار اسلام میں ساسو چیاسی کا سمن کیا جاتا ہے دست اسلام درم میں ساسو چیاسی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے اتھات اللہ کے نام جو کی بہت دیالو اور رحم دل ہیں اسلام درم کو ماننے والے ساسو چیاسی انگ کو بسم اللہ کا روپ بھی مانتے ہیں دست لوگوں کا ایسا وشواس ہے کہ ساسو چیاسی کا سمن کرنے کے بعد شروع کیے گئے ہر کام میں برکت ہوتی ہے لوگ اس انگ کو سیدھے اللہ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اسلام درم کے ماننے والے لوگ اس نمبر کو بہت پبیت اور اللہ کا ودان مانتے ہیں یہی کارنہ ہے کہ اسلام درم کو ماننے والے اپنے ہر کارنے میں ساسو چیاسی انگ کو شامل کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جس کام میں ساسو چیاسی انگ شامل کیا جاتا ہے اس کے ہونے میں اللہ کی پوری مجزی ہوتی ہے سوال نمبر چھے نواز سے پہلے اجان کیوں دی جاتی ہے دست اسلام درم میں نواز پڑھنے سے پہلے اجان دی جاتی ہے اجان کا مطلب ہوتا ہے بلانا دن میں پانچ بار نواز پڑھی جاتی ہے اور پانچ باری اجان دی جاتی ہے آجان کے جریعے لوگوں کو نواج کے لیے آمنتیت کیا جاتا ہے اس کے ساتھی لوگوں کو اطلاع بھی کیا جاتا ہے کہ نواج کا وقت ہو گیا ہے آپ سبھی کام چھوڑ کر نواج پڑھیں نسیم گازی دوارہ لکھیت پستک آجان اور نواج کیا ہے میں بتایا گیا ہے کہ آجان دینے والے سرسکو محزین کہا جاتا ہے وہ بلند آواز سے اسور کا واسطہ دے کر لوگوں کو نواج کی نوتہ دیتا ہے سوال نمبر ساتھ محلاؤں کو بار بار پشاپ کرنے کیوں جانا پڑتا ہے درستہ محلاؤں میں کئی ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں جس کے قارن انہیں کم بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ہی ایک سمسیہ ہے جو جاتا محلاؤں میں پائے جاتی ہے جیسے کی کئی محلاؤں کو بار بار باتروم جانے کی عادت ہوتی ہے یا ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ انہیں بار بار باتروم جانا پڑتا ہے ایسے میں بہت سے لوگ اس سمسیہ کو کافی حلقے میں لیتے ہیں اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے جس کے چلتے یہ سمسیہ آگے چل کر بڑا روپ لے سکتی ہے دراصل یہ سمسیہ بلیڈر کے انینتر ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اگر سیدھے سبدوں میں بتایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استطیق اوور ایکٹیو بلیڈر کی سمسیہ کے قارن ہوتی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ بلیڈر کے اوور ایکٹیو کی استطیق میں کبھی کبھی چھیکنے خاسنے ہسنے اور سیڑیا چڑھنے میں بھی یورین اپنے آپ نکل جاتا ہے اس کے علاوہ 20 سے 45 ورس کی آئیو والی مہیلاؤ کو یہ سمسیہ باقی مہیلاؤ یا لڑکیوں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے سوال نمبر آٹھ لڑکیاں بائیک پر ایک طرف پیار کر کے کیوں بیٹھتی ہیں ایسا مہیلاؤ کے بھارتے کپڑے اس کا قارن ہوتے ہیں ساڑھی لہنگا گھاگرہ یدی دونوں اور پیار کر کے بیٹھیں گی تو یہ پریدان گھٹنوں سے بہت اوپر تک اٹھ جائے گا اور تب یہ سالینتہ نہیں لگے گی شاید ایسا ویدہ جنگوے ایسا رکشید بھی ہوگا پہلے کے سروہ کمیز یا ہمیز بجامی کے کورتے کافی لمبے اور چھوٹے چاک کے ہوتے تھے اور تب بھی کورتہ کافی اوپر چلا جائے گا اور موٹر سائیکل پر لگنے والی تیج ہوا سے پیٹھ تک بھی ہٹ سکتا ہے اور اب تو پاس شاید پوشا کے پہنے کے مہیلہ سویم بھی موٹر سائیکل چلاتی ہے آپ نے پولیس کی گرمچاری کو بھی دیکھا ہوگا سوال نمبر نو گرم پانی سے نہانے کے کیا نقصان ہوتے ہیں درستہ سردیہ آتے ہی لوگ گرم پانی سے نہانے کے بعد زلیکس محسوس کرتے ہیں گرم پانی سے نہانے کے بعد زلیکس محسوس کرتے ہیں نمبر ایک گرم پانی سے نہانے کی وجہ سے شریع کی نمی چلی جاتی ہے اور تچہ روکھی ہونے لگتی ہے سمیدنسی تچہ والے کو گرم پانی سے نہیں نہانا چاہیے نمبر دو زیادہ گرم پانی سے نہانے سے شریع میں نیچرل اوئی ختم ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے شریع میں ایلیجی اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر تین ایک سٹیڈی کے مطابق زیادہ دیر تک گرم پانی سے نہانے سے حسو کی پجرن شمتہ پرباویت ہوتی ہے جن لوگوں کو فرٹیلیٹی سے جڑی کوئی سمجھ سے آئے انہیں گرم پانی سے بلکل بھی نہیں نہانا چاہیے نمبر چاہ گرم پانی سے نہانے کے بعد شریع کو بہت آرام کا احساس ہوتا ہے نہانے کے بعد شریع سست ہو جاتا ہے اور نیند آنے لگتی ہے جبکہ تھنڈے پانی سے نہانے سے پورا دن فوتی محسوس آئیتی ہے نمبر چہرے پر آتی جھوڑی اگر آپ نہیں چاہتے کہ سمجھ سے پہلے آپ کے چہرے پر جھوڑی آ جائے تو گرم پانی سے بلکل بھی نانا آئے گرم پانی سے بوڈی کٹ نیچرل اوئی ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چہرے پر جلدی جھوڑی آنے لگتی ہے نمبر چہرے بالوں کے لیے ہانی کارک گرم پانی بالوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے گرم پانی کلیپ کو روکھا یا سوکھا کر دیتا ہے گرم پانی سے بالوں کی جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے اور بال جھڑنے لگتا ہے نمبر ساتھ ڈپریسن کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے جیسے گرم پانی سے نانے سے بوڈی فریش نہیں ہوتی جس سے پورے دن آپ کو تھکان کا احساس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی ڈپریسن جیسے بھی محسوس ہو سکتا ہے نمبر آٹھ گرم پانی سے آنکھوں کی نمی ختم ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں خجلی کی سمسکہ ہو سکتی ہے اچھا ہوگا کہ گرم پانی یا تھنڈے پانی کی وجہ نومل پانی سے ہی آپ نہ آئے نمبر نو بوڈی کو ہو جاتی ہے عادت درست شریع کو ایک بار گرم پانی کی عادت ہو جائے تو تھنڈے پانی سے نانا آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس لئے گرم پانی کے وجہ سمانے پانی سے نانا شروع کر دے تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کو اتر دینے کی پوری کوشش کی ہیں اگر آپ بھی ہم سے کوئی پشن پوچھنا چاہتا ہے تو کمیٹس بوکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اتر دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمیٹس کریں جائز جارہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں نمسکر دوستو